نمسکار ساتھیوں میں ہوں ایڈوکٹ سوک چوتری ساتھ ہے نئے ٹوپک پہ بات کرنے جارہے ہیں کہ سنگاپور کے نام سے اچھتا زیادہ اوفر لیٹر آنا ہے یا پھر جوپ سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ بھی ہر انسان کی اچھے ہوتی بھی ویروپ کنٹریز آئیں اور ویروپ کنٹری میں بھی جو ڈوپ کنٹری آتی ہیں جیسے کنیڈا سنگاپور اورسٹلیا جاپان ریشیا وگرہ ایسے لوگوں میں ایسے جسپ سے جارہ کمنٹ آتے ہیں جانا جاتے ہیں جانا جاتے ہیں ایجینڈ بتا دو اوفیس بتا دو کس طرح سے جائیں گے پروسیس کیا رہے گا تو میں آپ کو دو سیمپل ویڈیو دو ویڈیو بنا ہوں گا فیسٹ اور شیکنڈ کیونکہ ایک ساتھ بنا ہوں گا تو بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھ میں کم آئے گا فیسٹ میں میں بات کرنا کہ ویزا کتنے برقا کے ہوتے ہیں اور کس طرح سے کون سے ویزا کس طرح کا ہوتا ہے شیکنڈ میں میں شیلری کے بارے بات کرنا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں بینا پیسے کوئی پیسہ نہیں لگے گا تو آج اپنے شروع کرتے ہیں شروع دو ویڈیو بنا ہوں فیسٹ اور شیکنڈ میں بات کریں گے ویزا شیلری شیکنڈ میں بات کریں گے دوسری ٹوپک پہ تاکہ آپ کو پورا سٹیپ سمجھ بھی آجائے کہ جو آدمی کے کیتگیری ہے جسے کم پڑھا لی کا تھوڑا زیادہ تھوڑا زیادہ تو کس طرح سے کتنے شیلری بیزا بگر پروسس ہوتا ہے وہ بھی بنا پیسے تو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ بھی ویڈیو رہے گا اور آگے بزاتوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ایم بیل آئکن بٹن دبا دے تاکہ ہر روز اسی طریقے یہ ویڈیو آپ کو ملتے رہے تو چلیئے اپنے شروع کرتے ہیں تو ساتھیوں آج میں بات کروں گا توپ ٹین کنٹری شنگاپور بھائی ویڈیو کنٹریوں میں ایسیا کی سب سے اچھی کنٹری آتی ہے شنگاپور ٹھیک ہے توپ ٹین میں آپ آج کے ٹائم میں ٹوپ ٹین میں شنگاپور اتنا زیادہ گروہد کی ہے کہ ٹوپ ٹین کنٹریوں میں اس کا نام سمار ہے ہر انسان کی تمنہ ہوتی ہوتی ہے کہ وہ شنگاپور جو میں چاہے کیونکہ اچھا وہاں پہ ڈولر ملتا ہے وہ اچھا پیسہ ملتا ہے تو سپنے بڑے ہوتے ہیں تو ایسیا کنٹریوں میں ہر انچان جانا چاہتا ہے لیکن جانے کے چکر میں جانوں کے جال میں پیسہ برباد ہو جاتا ہے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہوتا تو اسی سے بات کروں گا سب سے پہلے میں بتاتوں ساتھیوں کہ سنگاپور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ سنگاپور میں سب سے کم جو بات ہے یہ بات امیسا کیوں کی دیکھیں کیوں کی کوٹا جیسے سو پرسینٹ کوٹا سنگاپور گیا جیسے سو جو نکلیں ایکزامپل طور پہ بھرم کی سو ویکنسی نکلتی ہیں اس میں سے ستر پرسینٹ کوٹا آپ کو ایسیا کنٹریوں سے ریلیٹڈ ہوڑتا ہے جس میں سب سے زیادہ چائنہ اور سنگاپور یہ ہی لوگ وہاں پہ زیادہ جوب سے ریلیٹڈ ملتے ہیں ٹھیک ہے باقی بستہ تیس پرسینٹ اب تیس پرسینٹ میں ہنڈی کنٹری آتی ہے ہنڈی لینگویز جس میں انڈیا نیپال پاکستان پنگلہ دیس بہت ہے جہاں پہ ہنڈی چلتی ہے جہاں پہ ہنڈی چلتی ہے انڈریوں کو ماتر تیس پرسینٹ کوٹا دیا گیا ہے اس میں اگر آپ کا لکھ ہے آپ کی یوگیتہ ہے آپ اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس پرسینٹ میں آپ کا نمبر آ سکتا ہے سیکنڈ بات میں بتاتا ہوں کی ملیشیا ہے سوری ملیشیا کا نام آ رہا ہے کیونکہ یہ ملیشیا کا جسٹی جیسے انڈیا سے پاکستان آلگ ہوا ویسے سیم کنڈیشن ہے ویجیٹ ٹو ورک ہے بھائیں دیکھیں بتاتا ہوں سنگاپور میں بلکل اپراد ہے بہت بڑا اپراد ہے اگر آپ اجنڈ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہاں سے ویجیٹ میں جا کے وہاں ویجا سرچ کر لیں سال پر پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا سنگاپور میں ویجیٹ ویجا بھی نہیں آپ اگر آپ کو دیتا ہے تو ایک ہزار پرسنٹ فیک ہے اگر آپ یہاں سے چلے بھی جاتے ہو کسی بھی ترہگر اگر آپ جوب کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہو آپ کو جیل ہوگی آپ کو کوڑے پڑے گے آپ کا بین لگ جائے گا لائی ٹائم آپ سنگاپور نہیں جا سکتے آپ کا ضرور مانا بھی ہوگا اتنا بڑا میٹر ہے صرف جوب کرتے ہوئے پکڑے گے تو سمجھ گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنگاپور اب بات کرتا ہوں ساتھیوں کی تین کے ٹیگری کے ویزا ملتے ہیں اس میں آپ کو یہاں بٹھانا ہے کہ آپ کون سے ویزا کے لائک ہو تاکہ آگے جو ویڈیو بناؤں اس میں آپ اپلائی کر سکو سنگاپور سے ٹھیک ہے تو میں بتاتا ہوں ورک پرمیٹ ویزا ورک پرمیٹ ویزا کم پڑے لکھے یا نئے پڑے لکھے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ورک پرمیٹ ویزا میں اس میں ایک سائیڈ آتی ہے میں سائیڈ کا لنک اس میں ایمومی سائیڈ ہے شنگاپور کی وہ لنک میں ڈال دیتا ہوں اس میں آپ آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس سائیڈ میں آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو کون سا جوب شنگاپور میں مل سکتا ہے کون سی جوب کی کتنی شرلی مل سکتی یہ بات اس سائیڈ آپ کو ایردومیٹک بتا دے گی اور اس میں آپ کا کچھ پیسہ بھی نہیں لگے گا ایموم نام چیز آئیڈ ہے آپ کو ویڈیو کی نیچے ڈال دوں گا یا ویڈیو میل بھی ساتھ میں شیئر کر دوں گا جس میں آپ اس میں آپ اپنے ڈوکومنٹ ڈال سکتے ہو اگر آپ بارک پرمیٹ میں ہیں اور مالی جی آپ کم بڑے لکھے ہیں لیبر ڈائپ کا کام آپ کو آتا ہے تو آپ کی سیلی ہزار مارہ سو ڈالر تک مل سکتی ہے اس میں کون سے کام آتے ہیں کٹرکشن یا پھر ہوتل سے ریلیٹڈ جیسے ساپ سپائی کا کلینر کا یا پھر ایسے جوب آتے ہیں یہ جوب آپ اس میں مل سکتا ہے آپ کو ہیلکر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ورک پرمیٹ کم پڑے لکھ لوگوں کے لیے سیکنڈ جوب ایسا ہے اس پاس جس کو ویزا بولتا ہے اس پاس میں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے اس سکلڈ بندے تھوڑے پڑے لکھے بندے جیسے ایم اے ایم بی اے ایم اے اچھا سکلڈ ہے جو پڑے لکھے ہیں جن کے پاس دگری ہے ٹھیک ہے وہ پڑے لکھے بندے آتے ہیں ان کی سیلی اٹھارہ سو دو ہزار ڈالر سے ڈائیزار تین ہزار ڈالر تک آرام سے سنری مل جاتی ہے وہ بھی سائیڈ بے جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ کیٹنگری کا جوب ایسا جو تھرڈ کیٹنگری کا ای پاس یہ سیلی رہتی ہے پانچ چھ ہزار ڈالر سے اوپر کتنی بھی ہو سکتی ہے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ہزار ڈالر تک اس میں سیلی مل سکتی ہے بڑے لکھوں بند ہوگئے تو ساتھ میں نے تین کیٹنگری کے جو بتائیں ہیں اس میں دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے کیا ہوتا ہے اس کے ٹھیک لکھے بیزا اس میں ایک سائیڈ آتی ہے سنگاپور سے ایم او ایم سے ریلیٹڈ ایک سائیڈ ہے جو گور میٹ ترائیز سائیڈ ہے اور سنگاپور کی سب سے بڑی سائیڈ ہے اس پہ اگر آپ اس کو نکھولو گے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ فرمالٹیز مانگتی ہے وہ سائیڈ اس میں کیا بڑھنا ہے آپ کا نام ایڈرس سیوی آپ کو اپروڑ کرنا ہے بڑی ہے طریقے سے بنا کے ٹھیک ہے جس میں آپ کی ہے اور بھائی سنگاپور میں اگر اچھے جو میں جا رہے تو کمپیٹر نولیز دیویسٹ اور انگلیس دیویسٹ یہ تو ہونا ضروری ہے اس کے بنا تو کچھ ہونے والا نہیں ہی لیبر میں چل جاتا ہے پھر بھی یہ اس میں کیا کرنا آپ کو اپنا ڈاکومنٹ پورے جتنے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے وہ سمیٹ کرنے ہیں جو جو وہ پوچھتا ہے وہ وہ اس میں بڑھنا ہے صحیح طریقے سے اس کے بعد آپ کو ریلیکس ہو جانا ہے اس کے بعد وہ میل کے مادم سے آپ کو آنسپر دیتے ہیں یا اس میں آپ کے کئی بار اسی میں شو ہوتا ہے کہ آپ کی اس جو کے ریلیٹیڈ ہیں یہ جو آپ کو مل سکتا ہے اگر یہ جو مل سکتا ہے تو اس میں اتنی تنکھا مل سکتی ہے یہ شنگاپور کا بہت بیسٹ ہے فکس ہے پہلے سے کہ وہ اس طرح کے جو میں جیسے پر ورک کرویڈ میں آٹھ سو ہزار بارہ سو ڈالر ہے فکس گورنمنٹ نے کر رکھا ہے سیکھنڈ ہی پاس میں سپیسل پاس میں دوڑھا ڈائی جہار تینہار ڈالر فکس کر رکھا ہے ٹھیک ہے یہ ڈالر مل جاتا ہے تو اس میں آپ کو فائنل ہونے کے بعد نیکس ویڈیو میں پھر بات کریں گے کیسے ویزا بلائی کریں کتنا خرچہ لگتا ہے یا پیسہ لگتا کہ نہیں لگتا وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اس کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن ضرور دکھا دیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں تاکہ اگر آپ سنگاپور جانے کا سپنا ہے تو بھائی بینہ پیسے جا سکتے ہو میں آپ کو کنٹری کا سب سے بیس اوپشن دے رہا ہوں پینا پیسے آپ سنگاپور کیسے جائز ہے اس کے لیے ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ ٹھیک ہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں جائے وان دے مات